اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خاطم النبي سیدنا وشفی زنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبو القاسم محمد اللہ علیہ وسلم 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 مصطفیٰ کے علمان سے آپ نے یہ سنا کہ وہ کون سے اسباب اور علتیں تھیں جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو محراج کرائی گئی اور چار دنوں سے مسئلسل یہ عرض کرنا ہوں کہ وہ واقعات محراج کو مفتبول نہیں کر رہا اسباب محراج کو مفتبول آیت محراج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر خدا نے کہیں اپنا کوئی اسم استعمال کیا ہے تو وہی وہ اسم کیوں آیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رحمان ہے وہ ذات جس نے محراج کرائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہہار ہے وہ ذات جس نے محراج کرائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تواب ہے وہ ذات جس نے محراج کرائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محیط ہے وہ ذات جس نے محراج کرائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبار ہے وہ ذات جس نے محراج کرائی نہیں سبحان ہے وہ ذات تو یہ سبحان کا لفظ بتا رہا ہے کہ محراجوں میں کسی کا تعلق ایسا ہے جو تصویر سے جوڑا ہوا ہے مہراج میں کوئی ایسا ہے اس پتہ لگتصویر سے جوڑا ہوا گوزشتہ سے پہمستہ میں جس میں کہا تھا آج رب تکتگو کے لئے کہہ رہا ہوں یا تصویر کا ذکر ہے یا کوئی ایسی ہے جس کے نام سے تصویر منصوب ہے یہیں سے بیدار ہو جائیے میرے ساتھ گفتگو اپنے مرحنم کو تہے کرتے ہوئے کئی سوالات اور کئی مطالب آپ نے محفوظ کیے ایک یہ کہ مہراج اس سمت میں ہی کیوں ہوئی خدا تو ہر جب آپ تو پتا چلا جواب آپ محصوم کی زبانی سنچو گے آج تین سے آپ کو سانا مخدمہ دھورا کے متیجہ آپ کے حوالے کرنا پہلا مہراج کیوں کیوں دوسرا لائلہ رات میں کیوں تیسرا یہ کیوں نہیں کہا سبحان اللہ جی اسرہ بے روحے ہی اس لیے کہ محراج جسم کو ہوئی ہو یہ کیوں نہیں کہا سبحان اللہ جی اسرہ بے نبیہ ہی اور رسولہ ہی کہ نبی کو محراج کرائی رسول کو تو جواب یہ ملا کہ نبی اور رسول کا وقت اللہ ماتا ہے پھر دوسری قوم میں یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمارے نبی کو بھی ہوئی دھب دھب کے اور پریشان ہو کے نہیں بولنے میرے ساتھ یہ نعلمان میرے ساتھ ہو جائیں تو جو اللہ کہوں کل آپ تین نبیوں کی محراجیں سن چکے ہیں لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ میرے اختصاص کیا رہا ادریس کو بھی محراج ہوئی خلیل کو بھی محراج ہوئی موسیٰ کو تور تک محراج ہوئی یہیں سے تو گفتگو کا آگاز ہوا ہے نا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب بول رہا ہوں اور اپنے پاؤں سے نہ لیند اتار دو تم وادی مقدس میں ہو تو وادی مقدس موسیٰ کی محراج وادی مقدس حضرت موسیٰ کی محراج ساتھوے آسمان تک نگاہ جانا ابراہیم کی محراج چوتھے آسمان تک جانا حضرت عیسیٰ کی محراج جنمت میں جا کے لباس سینہ مجھے نہیں پتا جھبرا کے کیوں سب رہا ہے جب تک سارے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے موسیٰ کی محراج پھر اللہ آپ کی شہداب سماتوں کو سلامت رکھے کل آپ سن چکے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض دیا پھر اختصاص کیا اتنی محراج تو ہو چکے کل بتا چکا جو ساتھوے تک گیا تھا وہ نوازوں کے کپڑے سی رہا جو چوتھے تک گیا ہے وہ بارویں بیٹے کی بیعت کریں گا سنتے رہے آپ کو علامہ سید علی بن تاوز اپنے بیٹے کو کچھ وسیعتیں لکھی آج سے نو سو برس کمی گزر ہیں علامہ سید علی بن تاوز اور تازمہل میں ان کا مزار بھی موجود ہے سامرہ میں سنتاب مقدس میں کھڑے ہو کے آپ کے زمانے کے امام سے درس لیا کرتے تھے مطلب امام یزر نہیں آتے آواز آتی ہے تو مولا کے شاگر ہو امام سے درس لیا کیسا چلی ان قادر آلے انہوں نے ایک مثال دی ہے اپنے ایک نوجوان بھائی اور دوست کو حدیہ کر رہا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت لکھی دو چیزوں کے بارے میں ایک امام کی غیبت کے بارے میں ایک مہراج کے بارے میں انہوں نے کہا یہ چیزیں ان پر زمانے کے اب تک کیوں آئے رہا تھے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دیکھو اگر تم کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو توجہ ہے آپ کی پوری توجہ رہا ہے تو تم مسائل آپ تک پہنچ جائے گے تم دریا کے کنارے کھڑے رجل اللہ حیرت تو ہوگی مگر پہلے سے کم ہوگی پھر اپنی زراج آجائے وہ بھی پانی پچھل کے دکھائے تو اب حیرت اور کم ہو جائے گی پھر کوئی چوتھا آجائے پانی پچھل کے دکھائیں تو حیرت اور کم ہو جائے گی دونوں نے نکہ عبیب اس زمانے کو مصطفیٰ کی بیراج پہ حیرت آئے عیسیٰ و عدریس و علیہ السو خیزر کی عروج کو دیکھ کر زمانہ مصطفیٰ کی بیراج پہ شکیوں کرنا دیکھیں میری آواز کی ہستیگی کو نہیں نیت کی تازگی کو دیکھیں نبی کی حدیث ہے اور حوالہ وہ جائے رہا ہم جس کا انکار ہی ممکن نہ ہو سید روح اللہ موسیق حمینی قوم تشیعہ کا بچہ بچہ جانتا ایسا مختدر نام انہوں نے ایک کتاب لکھی حکومت اسلامی حوالے بہت سے ہیں لیکن ساندک اور قریب کا عوالہ جائے رہا ہم تاکہ کسی کو رستہ مفع باقی نہ رہے چہرے وطارہ میرے جملے پہنچ رہے انہوں نے لکھا کہ نبی نے فرمایا میرے علیہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جن میں نہ کوئی نبی مرسل داخل ہوتا ہے جو حدیث آپ کو یاد آ رہی ہے وہ کوئی اور ہے جن میں نہ کوئی بلیں گے تو بات دیں کہ نبی نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نبی مرسل آسلتا ہے نہ کوئی ملک مقردہ اس کی شرعہ میں ملہ فیض کاشانی صاحبی تفسیر صافی نے یہ لکھا کہ یہ دو مقام ہیں پہلا وہ جس کا کسکر آپ چار دن سے سن رہے ہیں کانا کعبہ کوسین او غدنا نبی اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ ہزار مرتبہ نبی کو صدا آئے علیہ علیہ میرے قریب میرے قریب میرے قریب اور ہر صدا کو سو سو برس کا فاصلہ تے کیا اتنا قریب گئے کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گئے یہ باتیں آپ کی شروع ہیں مجھے سوال یہ ہوتا ہے آپ نے سننے والے بھجرگوں بھائی اور دوستوں سے آیت میں پڑھ دیتا ہوں ترجمہ آپ بتا دیئے ہم ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں شاید میں نے کوئی نئی بات اور مشکل بات کر دیا کون ہے یہ کہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں جتنے بولیں نہیں کہیں مانے بولیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ میرے عمر افترم صفحہ رہے ہیں اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے میری بھی شہرک سے زیادہ قریب آپ کی بھی شہرک سے زیادہ قریب جب ہی شہرک سے زیادہ قریب تو یہ کعبہ پاوسائم کیا ہے جو یہاں ہے اس کے لئے یہ کیا کہنا کہ دھو کمانو یا اس سے کم کا فاصلہ تو یہ تو فاصلہ بڑا ہے کم تو نہیں ہو مطلبی غور نہیں کرنا ہے یہ فاصلہ تو بڑھ گیا کم کنا ہوا کم تو یہ ہے کہ شہرک سے زیادہ قریب ہے جو مصطفیٰ کی شہرق سے زیادہ جو میری اور آپ کی شہرق سے قریب ہے وہ حبیب سے بہتنا قریب ہوگا جو میری اور آپ کی شہرق سے اتنا قریب ہے وہ حبیب سے بہتنا قریب ہوگا تو جو شہرق سے زیادہ قریب ہے تو یسو اتنا فتد اللہ کیا ہے ایک سرائی ہے یاد ہی کہ یہی واپس آؤ دوسرا جکنا numa میں لکھا کہ دوسرا مرحلہ جہاں کوئی نبی مرسل آتا ہے نہ ملک مقرب آتا ہے وہ وقت ہے توجہ وہ وقت ہے جب مصطفیٰ سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں پہلا وقت تلیہ آپ بھی خاموش ہو جائیں بولیں گے تو بات بہن نہیں پہلا وقت مہراج دوسرا سجدہ پہلا وقت دوسرا دہراتہ اس کے ہوں تاکہ نوجوان زہنوں میں بات راسے ہو جائے کوئی دور کو سبزر کر کے پہلا وقت مہراج دوسرا سجدہ نہ وہاں کوئی خدا اور نبی کے درمیان تیسرا نہ سجدے میں خدا اور نبی کے درمیان تیسرا اگر یہ بات تیہ ہے کہ خدا اور نبی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آسکتا سجدے کے مقام پر خدا اور نبی کے درمیان کوئی تیسرا سجدے کے وقت نہیں آسکتا تو میں آپ کو موقع یاد دلاتا ہوں سفے بیچی ہوئی ہیں نبی سجدے میں ہے ایک بچہ دروازے سے چلا نمازیوں کی کردنوں پر قدم رکھتا ہوا مصطفیٰ کی پوشت پر آیا پتہ نہیں کیا سن رہا ہے سمیں گے مولانا نہیں لیے ایک بچہ چلا نمازیوں کی گردنوں پر قدم رکھتا ہوا مصطفیٰ کی پوشت پر آیا علماء علیہ سنت کی روایت ہے میرے مسئلت کی روایت ہے لبی کے بڑے جلیل قدر صحابی یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا طبیل ہو گیا کہ ہم سمجھیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے تھوڑی سی مدد کریں گے جو آگے تر تشریف فرمائے میرے مو بزر پھائیوں کو میری مدد کریں آت اٹھا دیں گے تو مچہ دلتا رہ گا میرا اونسہ بارا مسئلہ چھوڑا سبار بڑا فکر فکر چھوڑا سبار بھی یہ سجدہ میں ہم پوچھ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں سبان ربیل کتنی بار تین مرتا پانچ مرتا زیادہ سے زیادہ سات مرتا سات مرتبہ سے زیادہ کی اجازت فرض نماز میں نہیں ہے جاکہ پوچھیوں نے مجھے تخلیر کیجئے اور فکر کی کتابیں پڑھئی ہیں تیہ ہو گیا سات مرتبہ سے زیادہ اجازت نہیں ہے آپ سنیئے کہ نبی کی پشت پر حسین سوان ہیں نبی کہہ جارا سبحان ربیلالہ سبحان ربیلالہ سبحان ربیلالہ ایک شہابی کہتا میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ شاید وہی آ رہی ہے یہ سر کیوں نہیں اٹھا تو اب میں نے دیکھا کہ نبی کی پشت پر حسین سوان رہا ہے کتنی مرتبہ کہا جو مہینے آنکھ سے دیکھا اس کا ذکمہ داروں پورے بہتر مرتبہ مہینے آنکھ سے دیکھا مہینے آنکھ سے دیکھا مہینے آنکھ سے دیکھا بلند آواز سے پتا چلے ہو سارت کچھا اچھا میں حدیث یہاں دلا دوں گا تاکہ نوجوانوں کا بات اور واضح ہو کے مہت جائیں انہ السلاح میں راج مومن کی سنی ہوئی یہ حدیث جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ تو میری ساتھ بولیں نماز مومن کی سب متفق ہے میں نماز مومن کی محرات اور سجدے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ سجدہ نماز کے ارکان کی محرات اس کا مطلب ہے جب میں اور آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دو محراتیں اکھٹی ہو جاتی ہیں خدا کی قسم جنلا سائح ہو جائے تو مجھے افسوس نہ جائے گا یہ مصطفہ کی زمینی محراج ہے محرات آ راتا ہائیط 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 آپ اب ہوں سکتا تین دن سے اپنے نوجوان بھائیوں اور چار دن سے نوجوان بھائیوں دوستوں کو فیغان دے رہا ہوں اور اسلاحکاروں کی اسلاح بھی کر رہا ہوں اسلاح کرنے والوں کی اسلاح کر رہا ہوں ابھی امام بارگائی فاطمہ تشدارہ سلام علیہ وآلہ وسلم میں یہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ اسلاح کرنے والوں کی بھی اسلاح ہونی چاہیے تو خادم آپ کے حوالے دو جملے کر رہا ہوں وہ باپ کی میرا یہ کسی روایت میں یہ نہیں ہے اسے ان کو اتارو پھر سلطہ مکمل کرو اس کا مطلب ہے نبی کو محراج یہاں ہو یا وہاں آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے جملہ یاد ہے اکثر ممبروں سے یہ جملہ کہا ہے اور آج پھر سننے جائے آپ کی ناظر کرنا ہوں جس کے پاس علی کے سوا نجات کی کوئی اور زمانت ہے وہ بے شک علی کا نعرہ نہ لگایا کرو سوالی محراج کیا ہے سوالی محراج کیا ہے ابھی یہاں سے چلے گا ہے سوال یہ اٹھایا تھا کہ یہ او ادنا کیا ہے کعبہ گو سلطہ کیا ہے جب وہ ہے ہی یہاں ٹٹولو تو ٹٹولا نہ جائے جھو تو لمس میں نہ آئے ہے شہر سے قریبا ہے تو نبی یہ جو آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں اس قرب کا مطلب کیا ہے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں تقریر کا اختتامی نتیجہ آپ کے حوالے اور میں کل جہاں سے علی کی گفتگو رک گئی تھی وہی سے آپ کے حوالے کروں گا توجہ ہوئی جائے گا مگر یہ چھونا آپ سے پہنچانا بہت تہرین ہے دے رہے ہیں چھونا شہر رہے ہیں بابا 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 اس سلوات پہ تو گفتگو آگے نہیں بڑھے گی بابا 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 اب سوال یہ ہے کہ آیت دو ہے قرآن کی اور دونوں آیت قرآن کی ایک یہ کہہ رہی ہے وہ شہرک سے قریب ہی ایک کہہ رہی ہے دو کمان یہا اس سے کم تو اب کیا نعوز و بللہ دونوں میں ٹکراؤ آگیا قربہ الہی کا مطلب آپ کے حوالے کرنا ہو اگر دلچہرہ آئے تو بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چندہ رہے گا نبی مہراج میں رہے واپس آگئے یادہنا اٹھارہ ہزار کلمات کی گفتگو ہوئی اور کل وہی بچے تو لوگ کا یادہ نبی واپس آئے پک گزرتا گیا مکی زندگی ختم ہو گئی مدنی زندگی ختم ہو گئی وہ وقت آیا نوہجری کا جب نبی مکہ کو فتح کرنے چلے گا توجہو مکہ کو فتح کرنے چلے گا آپ آفی کا احران ہو گیا جو اپنے گھر میں پناہ لے لو جو کعوے ہوں پناہ لے لو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا ایک مرتبہ کعوے کی طرف آ کے دیکھا اور دیکھ کے حسرت سے کہا وارش کچھ دن کے لیے کیا دہے مجھے نہیں پتا کیا سن رہا ہے وارش کچھ دن کے لیے کیا دہے کہ لوگوں نے کعوے کی موندیروں پر بھت رکھ دی ہیں یہ بھی آدھ رکھیے کہ کعوے کے اندر کوئی بھت نہیں تھا کعوے کی چھت پر موندیر پر بھت پھر کیا ہوا میری مدد ندر ہے پھر کیا ہوا سنا ہے نبی نے کسی کو کاندھو پہ اٹھا خدا جانا جو چہرہ آپ بھی نہیں کھلا وہ کم کھلے گا نبی نے کسی کو کاندھو پہ اٹھا ہے کون ہے وہ جانتا ہے وہ میرے سارے گولے آشکر ایلی میں بولنے سے ہوتا ہے مجھ میں اکسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے کاندھو پہ اٹھا ہے کون سے کاندھو پہ بتا چکا ہوں ایک پہ مہرے نگو پہ ایک پہ آئے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مثال دے چپاؤں جو نہیں تو ان کے لئے دھوڑا دوں میں نے مسجد خیرولامت سے دو قرآن مگ آئے ایک کے اوپر ایک رکھ دیا دیر سے بہت چاہے میرے جملے ایک کے اوپر ایک رکھ دیا بتائیے کوئی ایک سے افضل ہوا پہکہ نبی کے کاندھے پہ علی تھوڑا ہی ہے قرآن پہ قرآن لکھا جو آگیا ہے فضائل تو سن کے جائے گا علمائی نے سننا دیا جملے لکھا جملہ کی نظر شاہد روزت الحباب نے لکھا کہ نبی نے سرگلت کیا تو دیکھا یعنی کس پلٹ بھی پر کہ یا رسول اللہ نے تھا چاہوں تو عرش کو چھوڑو اب جملہ آپ کیا جملے کی قدر کی لگا پلٹ پہ لگے یعنی کتنے خوش نصیب ہو تم کہ حق کا کام انجام دے رہے ہو اور کتنا خوش نصیب ہوں کہ حق کا بوجھ اٹھایا ہوا خوش نصیب ہوں کہ حق کا تعامل اللہ کتنا خوش نشیب ہم ہے کس کا بوز اٹھایا ہوا ہے آج جب تک سب نہیں میری مدد کریں گفتبو آگے نہیں پڑے گی کس کا حق کا بوز اٹھایا ہوا ہے اور انہیں تو یہی منظر دیکھا نہیں میں اللہ اس بدل کی کہتا ہوں شاید بات آپ تک پہنچ جائے ہر صاحب ایمان نے یہی دیکھا کہ نبی نے علی کو اٹھایا ہوا ہے مگر ان صاحبان ایمان میں بسنے ایک سلمان تھا کاش کہ میرے جملے میں ایسے پہنچ جائیں جیسے پہنچنے چاہیے ان میں ایک سلمان بھی تھا سلمان کہتے ہیں میں نبی کے قریب رہا سب تو یہ دیکھ رہے تھے کہ علی نبی کے کاندوں پہ ہائیں میں نے دیکھ رہا نبی کی آنکھیں بند ہائیں اور نبی ایک تشبی کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہید کا جملہ یہاں دے کسی مقصد سے جملہ کہا تھا اللہ ہر آیت میں کسی مقصد سے کوئی نام رکھتا ہے سبحان اللہ اس وقت سبحان کا تشکرہ بتا رہا ہے علی کو کاندوں پہ اٹھانا مہران سے کوئی نہ کوئی نہ پھائے بیدار ہو جائیے خدا کے لیے علی کو کاندوں پہ اٹھانا مہران سے مہران سے سبحان اللہ سرکار آپ کی شاہدہ آپ سماتوں کو سنامات رکھتے ہیں آئے آکے کہنے لکھے سرکار سبحان اللہ مکہ فتح ہو گیا بودھ توڑ دیئے کعبہ پاک ہو گیا کچھ لوگ آپ کی علی کی تلوار کے ڈب سے اسلام بھی لے آئے اسے کیا کروں جو آ گیا سرکار مجھے ان سب چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں یہ سب تمہیں نے دیکھ لیا یہ بتائیے جب علی کی قدم آپ کے دوش پہ تھے اب سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں نبی نے سلمان کو بتایا اگر آپ کا دل جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں توجہ ہو جائے کے گومنٹ کی چملہ جائے نہ کی دے گا نبی نے کہ سلمان جب میں مہراج پہ گیا آ گیا نا مہراج کا تذکرہ جب میں مہراج پہ گیا راہود راہود چبرون لاہود کو امور کرتا ہوا نور کے سمندر سے گزرتا ہوا ہجابوں کو امور کرتا ہوا کعبہ کعسین کی منزل پہ آیا ہجاب اکبر سے خوشبو آ رہی تھی میری طرح بھائی طرح پڑھنا ہوں میں دائے بھائی نہ دیکھئے ہجاب اکبر سے خوشبو آ رہی تھی میں مہراج سے واپس آیا مک کی زندگی ختم ہو گئی میں ڈھونتا رہا کہیں سے خوشبو آیا خوشبو نہیں آئی شبہ حجرت چلا خوشبو نہیں آئی مدینہ آیا خوشبو نہیں آئی بدر ہوئی خوشبو نہیں آئی اہد ہوئی خوشبو نہیں آئی خندق ہوئی خوشبو نہیں آئی خیبر ہوئی خوشبو نہیں آئی وقت گزرتا چلا گیا 21 پراش گزر گئے 23 مکمل ہونے والے ہاں مجھے جانا ہے پروردگار کی طرف واپس وہ پردر کی خوشبو نہیں آئی لیکن سلمان جمعناب کیا والے دائرہ کی جائے گا سلمان جمعنے والی کو کاندھوں پر اٹھایا کمال یہ ہے علی کے قدموں سے وہی خوشبو ہوا نہیں تھی نہیں نہیں ابھی تو روایت سنائی ہے آپ کو نتیجہ تو آیا ہی نہیں نبی نے جو قربت وہاں محسوس کی جس کی خوشبو مشاہ میں نبوت میں محفوظ آئے نبی بتا رہے ہیں کوئی خوشبو علی کے جسم سے علی کے قدموں سے آ رہی ہیں مصطفیٰ کیا بتا رہے ہیں یہ میرا مجمع مجھے حیرہ سے دیکھ رہا ہے ایک جملہ آپ روزانہ کہتے ہیں اور پانچ وقت کہتے ہیں یہ عمل کرتا ہوں قربتن اللہ مجھے پتا ہے کہ جملے پر سنگرٹہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جملہ کیا کہ جاؤں گا قربتن اللہ کیا مطلب ہے میں یہ قربت کرنا ہوں اللہ کی جو کرتا ہے قربت کے لئے ہو وہ انہیں اللہ کی جو بہت ہے جی فرمائے میرا پیغام محضرہ اللہ کی قربت کے لئے ہو رہا ہے نبی کہنے جب میں قریب ہوا تو جو خوشبو ہجاب سے آئی تو علی سے آ رہی ہے تو بس بطانہ یہ ہے اب جب نیت کیا کیجے تو قربتن اللہ اور کچھ نہیں محبت علی کا ہی نام ہے شاندار شیف علواد بریئب کے دل چاہے کیا آپ کے حوالے جو پھرے ہیں شاندار شیف علواد بریئب کے دل چاہے کیا آپ کے حوالے جو پھرے ہیں واپس آکے بتایا جائے کہ کیا دیکھا حدیث محشروع ہے کہ واپس آکے مصطفیٰ یہ بتائیں کہ کیا دیکھا اور اس سے مومن کے قلب میں ایمان کا اضافہ ہو اب دو بات ہے جملہ تھوڑا سسانتہ میں نے محفت ہے شاید کسی طبیعت پہ دھنا ہوگا جائے پیش دی محضر کے ساتھ جائے مقصد محراج جائے مصطفیٰ جو دیکھے واقع ہے مومنین کو بتائیں کیوں بتائیں تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو اب اگر کسی کا محراج پہ فضائل شن کر اضافہ نہیں ہو رہا مجھے جو پہان پہنچانا تھا پہنچا دیا مجھے جو پہنچانا 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 زینہ نظر آیا ستر ہزار خیابان مجھے کل والے ساتھی بھی اگر خاموش ہو جائیں تو جملے نہیں پہنچیں ستر ہزار خیابان میں ستر ہزار محلہ ارمحلح میں ستر ہزار مسجد میں ستر ہزار ممبر ارممبر پہ علی 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 نے خطبے کی روشت دی دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے ساہر جملے دیں سننا ہے سبوں گا جتنے جملے میرے موضوع سے مربوط ہیں وہ آپ کے حوالے اور مجھ سے اجازت کل کہاں رکھا تھا الحمدللہ علی الاعل اللذی جعلنی علی الزات علی الصفات علی الاقوال علی الافال علی الاسم علی الاحوال علی الحیات علی الممات علی الجاہ علی الغزبات مدرگ علمہ فرمایا کرتے تھے اتنا وزنی سا علامہ سے بہتر حل کیسی زبان علی جائے علی علی جملے سنیا حمدللہ علی علی اسمہ سلمان انسان یان لے کہا تھے سلمان ستون کے پیچھے انسان جائیں لے چھپا ہوا سلمان سن لے انا ممدوح الرحمن انا موصوف القرآن انا مزین یعرگ گئے تھکل یہی سے آگے بڑھاؤ انا مزین الجنان انا موتی والے ان سے بڑھ جاؤن انا اللذی یترنم بھی ازکاری اتیار الجنان ہے اللہ مناؤ پر ان اشجار ابھی 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 اجی کے جملے فیصلہ کر دیں گے میں وہ ہوں جس کی مدہ رحمان کرتا میں وہ ہوں جس کی صفت ہے ہاں بولے گئے تو بہت بڑھ جس کی صفت ہے قرآن سناتا ہے انا مزین الجنان انا موتی والان سے بڑھ جان میں حکم خدا سے جنتوں کو سجانے والا جو دائیں بھائی دیکھ رہے ہیں وہ ایک لمحے کیلئے بھی ایک طرف دیکھیں اور اس کے بعد بے شک نہ دیکھیں اللہ علی کیا کہہ رہا ہے میں حکم خدا سے جنت کا جنت کا جنت کا سجانے والا علی کہہ رہا ہے میں جنت کا سجانے والا میں حکم خدا سے جملت کا سجانے والا میں حکم خدا سے جنت کا سجانے والا ہوں تو بھائی اوپ احسلا تم نہیں کروگے کہ سجانے والا جائے گا یا نہیں وہ کرگا کہ تک میں سما� تم جنت جاؤگی یا جہاں اچھاں جاؤگے فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ زیادہ کوئی میرا نوجوان دوست اور بائی ممبر صدرنے کے بعد کہے کسی نے غلطی سے کہتے ہیں چھے لاکھ سال عبادت کی تھی شہدان میں اللہ نے چھے لاکھ سال کے سجدے چھوڑ کر جو ایک نہیں کیا تھا اس پہ نکالا پتہ چلا نہ اللہ اپنی عبادت پہ کسی کو بندہ بناتا ہے نہ اپنی نہ فرمانی پہ نکالتا ہے وہ خودشت کی تاجیہ بنے کے تو تھا ہو گئی مجلس آخیر کا بھائی ہاتھ بناتا ہے اللہ نے اسے حجت کی تاجیہ بنے کے لئے ہیں انا مزین الجنان انا موچہ مل انسی وال جان میں حکم خدا سے اس کے بندوں کو کھلانے والا ہوں اچھا میں نے آہستہ سے کہا آپ نے آہستہ سے سن لیا میں اللہ کے بندوں کو کھلانے والا ہوں گبرانے کی تو باتی نہیں پریشان ہونے کی تو باتی نہیں ویسے بھی زن کے فضائل پر حیرانی بری بات نہیں پریشانی بری بات ہے سنا ہے سنا ہے میری مدد کر دی جگہ گئے سنا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا کرتا ہی نہیں کرتا تو ماں کی تو عادت ہوتی ہے کہ اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے جو پہنچ گئے یقین ان قابلہ دشیر ہے پر بردگار تو جب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا تو ماں تو ہاتھوں سے کھلاتی ہے کہ تبی کو علی کو یہ دلہ بنایا ہے یہ علی ریس کو نہیں بہتا میں اپنے پندوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا بہت تیزی سے بھی مدد کر پڑا اب جملہ سنیے بڑا قلیدی اور بڑا ہے جمعہ انگ نظرین یترنمو بی اذکاری اتیار جنان علی مناور الاخسان میں علی وہ ہوں توجہ میں علی وہ ہوں کہ جنت کی ڈالیوں کو ممبر بنا کر فجر کی اعظام کے بعد پرندے چہ چہا کے جو تشبیح کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے میرے مولا کہ وہ یہی کہتے ہیں حیدر ہائے 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 ہائ پروردگار آپ کو ہر وبا سے محبوظ رکھے خصوصاً بہت عقیدگی کی وبا سے جو آج کل کرونا سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں نمی جو آج کل کرونا سے زیادہ پھر دیارہ منابی الاخسان انا معدنو الاسرار انا سر الاسکار انا کنزو الملحوف انا موسوق و بالمعروف میں اسرار کی کان ہوں اسرار کا خزانہ انا معدنو الاسرار انا کنزو الملحوف میں چھپایا ہوا خزانہ انا سر الاسکار میں ذکر اور اسکار کا راز میں صرف ایک جملے نے لیے ساری محنت کرنا ہے صرف ایک جملے نے انا سن اللہ کا انا کنزل ملوک انا موصوف بل معروف میں وہ ہوں جس کا نام معروف ہے نہیں 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 میں نے ابھی تشریح کی شرح کی میں وہ ہوں جس کا نام دو جملے میں نے کہتا ہوں اگر سنے تو نہیں تائب کر دی امر بل معروف کیا مطلب برائی صرف اکنا اچھائی تھی طریقہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی زمانہ یہی کہہ رہا بھی ممبر سے ہم اپنی معروف اور محنت نے المنکر کا تذکرہ کیا اور یہی ہم کر رہے ہیں جسے حوالہ دیکھنا ہوں میرے پاس آ جائے امام ابو حنیفہ میرے چھے امام امام سادیر کی بزن میں بیٹھے ہیں اور صاحبے میرے دولنوار لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے بوجا مولا کہ امر بل معروف کیا ہے چملہ ایک ایک مومن کے حوالے مشکراتے کہہ لگے معروف سمین و آسمان میں میرے دادا علی کا لقاب ہے معروف سنتے رہیے بس معروف میرے دادا علی کا لقاب ہے یہ تو پہلی میں جسے بتا چکا کہ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی زد کو دیکھئے نور کو سمجھنا ہو تو ظلمت کو دیکھئے طہارت کو سمجھنا ہو تو نجاست کو دیکھئے کرمی کو سمجھنا ہو تو ٹھنڈک کو دیکھئے تو اگر معروف علی ہے تو خود سوچ لیجئے منکر کون ہونا چاہیے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا خود سوچ لیجئے منکر کیا ہونا چاہیے مولا کہہ رہا معروف میرے دادا علی کا لقاب زمانہ کہہ رہا اچھائیوں کی دعوت دینا برائی سے روکنا عمر بن معروف معروف علی علی کی طرح بڑھانا علی کے دشمن سے روکنا باب زمانہ ہم سے یہ لقاب ہے علی علی چھوڑ کر ممبر سے نصیحات کی باتیں کیجئے بھائی علی علی عمر بن معروف انا موصوف بن معروف انا کچھ و ملہو توجہ کرتے رہیے کب ہوتے چیزے کو لے لاؤں گا انا اللہی یترانہ کو بھی اتیارو جنونا اللہ مناب اللہ سان میں وہ جس کا نام پرندر ڈالیوں کو ممبر بنا کے لیتے ہیں علی کے لیے ممبر ہمیشہ نوکے ہی بنتے ہیں کبھی پالانوں کا کبھی ڈالیوں کا کبھی اسی کا بیٹا کعبے کو ممبر بناتا ہے لہے آپ گوزتا بہتا ہے ہم سے پھر ان سے سوچ گئے آگے سوچ گئے انا اللہی یترانہ کو ممبر بناتا ہے وَالشَجَرُ بِعْنَشْعَتِيْتِهَا یہاں تک جمعے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے میں وہ ہوں ذکرت جس کا ذکر کرتے ہیں اب ایک ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے کون کون کہاں کہاں میرا ذکر کرتا ہے علی بتا رہا ہے باتل گرجتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے پانی جب دریاؤں پہ کے کل کل کی آواز نکالتا ہے تو وہ میرا ذکر ہوتا ہے جب گھوڑا ہی ملاتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے جب پرندہ جہ چاہاتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے جب شیل تھارتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے وائشی بولتے ہاں تو میرا ذکر ہوتا ہے جن بکارتے ہاں تو میرا ذکر ہوتا ہے نبی دعا مانتے ہاں تو میرا ذکر ہوتا ہے حیرت 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 فرحان تقریح ختم ہو گئی آخری جمعہ مشاعری ہے تقریح کا وجدنے آدموں فی دعائیں و نوہن فی بقائیں خدا کی قسم کیا سلا ست و بلاوت ہے وَعِبْرَاهِيمُ فِي مَنَجَابِهِ وَيُوسِفُ فِي غَيَابَتِهِ وَيُونَسُ فِي دُقَاؤِهِ وَيُونَسُ فِي قُرُوجِهِ وَيَاقُبُ فِي دُقَائِهِ وَعِسَى فِي قُرُوجِهِ وَمُحَمَّدُ فِي ذَاتِهِ وَرَبِّ فِي صِفَاتِهِ علی بتا رہا ہے مجھے کس کس نے کہاں پایا آدم نے دعا کی تو مجھے پایا نوح نے نوحہ پڑا تو مجھے پایا شاقود نے انتظار کیا تو مجھے پایا یوسف کوئے میں گیا تو مجھے پایا یونس مچلی کے پیٹ سے باہر آئے تو مجھے پایا موسیٰ نے تور پہ مجھے پایا عیسیٰ نے عروج میں مجھے پایا محمد نے اپنی ساتھ میں مجھے پایا اللہ نے اپنی صفات میں مجھے پایا موسیٰ صحیح موسیٰ 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 میں علی علی بتا چکے نا کہاں کہاں پایا جاتا ہے پرندوں کی بولیوں میں مائے پیڑوں کی سائے سائے میں مائے ہوا کے چلنے میں مائے پانی کے بہنے میں مائے پادل کے گرجنے میں مائے چڑیوں کے چہ چہانے میں مائے آدم کی دعا میں مائے نو کے نوہے میں مائے یعقوب کے گریے میں مائے یوسف کے ساتھ مائے مصطفیٰ کی ذات میں مائے پروردگار کی صفات میں مائے مائے علی جملہ آپ کے حوالے میں پایا جاتا ہوں کل کے پاس کل وقت میں کل حالت میں مگر کل کے کل کو بلکل نہیں پتا کہ علی ہوتا کہاں ہے یہی آگا جملہ سنو ہے پتا کل کے کل کو بلکل نہیں کہہ دی کہاں ہے یعنی میں ہوتا ہوں ہر وقت میں ہر حالت میں ہر ایک کے پاس اپنے لیے نہیں لیل کل کے لیے اس کا مطلب ہے جو جو جہاں جہاں ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ علی خمسہ ختم ہو گیا تقریر کا آخری جملہ جو 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 جہاں جہاں ہے اس کے ساتھ علی یہی تو وجہ ہے جس آسمان سے گزرے ہر وقت میں ہر حالت میں جو خدا کی صفتوں کا مظہر ہے میراج ہوئی ہی اس لیے نبی بتا سکیں میں جہاں جہاں سے گزرا علی نظر آئے گا آسمانوں پہ گزرا تو علی کا ذکر ہے پردوں سے گزرا تو علی کا ذکر ہے نور سے گزرا تو علی کا ذکر ہے عرش سے گزرا تو علی کا ذکر ہے ہر جگہ فضیلت علی کو اجاگت کرنے کے لیے میراج ہوئی قرب خدا بتانے کے لیے میراج ہوئی دیکھو کعبہ کوسیر کے مقام کو دیکھ کے حیران ہونے والوں میری قربت کا نام محبت و ملایت علی ہے جتنا اس کی منزلوں میں پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا قربِ الٰہی پاتے چلے گا محبتِ علی ہی تو تھی ولایتِ علی ہی تو تھی جس کے بخز انہیں علی کے بیٹے کا سر میزے پہلے بہت طویل عبادت میں یہ ہزار ہے نیزے پہ حسین کا سر ہے علی کی بیٹی دیکھیں جس کے ہاتھ نہیں بدے وہ ماتم ضرور کریں وہ رونے منہ شرمائن جسے تماشا نہیں مارا جاتا ہے عجر و قملاللہ آپ کے چھتے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائب میں ملک ہوتی ہیں کافلہ چلتے چلتے شام کے قریب مجھے حکم دیا گیا تو یہ روایت سن لیجئے شام کے قریب آیا تو پسر صاحب کو یہ بتایا گیا ایک لشکر حسین کا سر چھیل لے گا شبخون کا خطرہ تھا ایسے میں عیسائیوں کے ایک دیر ایک کرجے کے پاس یہ لشکر آکے رکھا دروازے کو دکل باگ کیا گیا راہب نے چھانک کے دیکھا تو کچھ بیبیاں ہیں جنہوں نے پالوں سے پرتا بنایا ہوا کچھ سر ہیں جو اپنے خون میں غلطان ہیں آواز دے کے کہنے لگا کیا چاہتے ہو کا خطرہ ہے کہ ہم پہ شبخون مارا لائے ہم سے یہ سر چھیل لیے جائیں گے ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے یہ کس غریب قصہ ہے مجھے رولانے کے لئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آزادہ اگلا جملہ جو شمر نے کہا ہے نا تو میری شہزادی تڑپ گئی کہتا ہے یہ ایک باگی قصہ ہے یہ اس کے خانوادے کی بیبیاں ہیں جنہیں قید کر کے لائے لیا ہے کہ مجھ سے جا چاہتے ہو کہ یہ سر ایک رات کیلئے تیرے دیر میں رکھ لے اس میں دروازے کو کھولا نیزوں سے سر اتارے لے میرا کہنا آسان آپ کا سننا آسان اللہ جانے سر سے نیزہ چوہ کیسے ہوا ہے عجرکمالاللہ ایک صندوق میں نبی کے نوازے قصر رکھا گیا ہے صندوق میں کو مقفل کیا گیا ہے ایک محراب میں نے یہ صندوق ترکھا دیا ہے راہب اب جو رات کو بستر پہ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے رونے میں بخل نہ کرنا آزاد آ رہا ہے ایک اجڑی ہوئی ماں اپنا رومال پھیلا کے آئی ہوئی ہے وہ کہتی جانتی ہے تو ہی میرے بچے میں رونے والا اب جو منصر دیکھا تو عیسیٰ کے پیروں میں نانے نہیں آئے پال بکھے ہوئے ہیں کہا ہے راہب یہ میرے نبیوں کا سردار ہے جو سر تیرے دیر میں رکھا ہوا ہے وہ اس کے نوازے قصر ہے اگر تُو نے اس سر کی عظمت و تقریب لگی تو میں قیامت میں تیری شفاعت نہ کروں گا ازاد آ رہا ہے ازاد آ رہا ہے یہ چونک کے اٹھا اب جو چھانک کے دیکھا تو صندوق میں سے نور نکل رہا ہے چاہتا ہے تو میں قدم و سجرے کی طرف بڑھا ہوں لیکن کہتا ہے ایسے میں دیر کی چھت ہٹ گئے کچھ آماریاں نازل ہونے شروع ہوئے ہیں پہلی آماری آئی تو اتھاتے پہ خیوی کی ندا آئی ہٹ جاؤ آسیا آ رہی ہیں دوسری آماری آئی تو ندا آئی ہوا آ رہی ہیں تیسری آماری آئی تو کہا خدیریاں آ رہی ہیں چوتھی آماری پہ ندا آئی اپنی نظروں کو چھکا دے خریب کی ملا آئی ازاداروں یہ کہتا ہے میری آنکھوں پہ پڑھتا پڑھ گیا ایک بی بی تھی جو سندوق کے قریب آئی اور اس نے عجیب قریدے سے سر کو سلام کیا ایک مرتبہ سندوق کا دھالہ دھوکا اس نے سر کو اٹھایا آواز دی آہ میرے پیارے حسین اے میرے پیاسے حسین یہ جملہ سن لیا آلہ آ رہو آپ یہ بیٹے کے سر سے وہاں کی ملاقات ہیں مگر ایک بچی ہے جو زندان میں چونک کے اٹھی ہے اور چی اخمار کہ یہ کہتی ہے بھوپی اممان ابھی میرا بابا آیا ہو گئی مجلس دو جملے سن لیے ہیں آلہ آلہ اور چونک کے بچی نے کہا میرا بابا آیا تھا اور ساری رات سکینہ نے گریا کیا یہ گریے کی آواز جدیب ان کے قصر میں آئی کہ یہ بچی کون ہے کہ سکینہ ہے کہ خاموش کیوں نہیں ہوگی کہ جب تک اس کے بابا کا سر نہ ملے گا یہ بچی خاموش نہ ہوگی ایک مرتبہ سر بھیجوایا گیا اب جو سر آیا تو سکینہ نیا ہوش میں کٹے ہوئے سر کو نکھ لیا رخشار پر رخشارہ رکھا آباز دی بابا آپ کے بعد تو مرچے مارے گئے بابا آپ کے بعد تو زیادے مارے گئے آزاداروں بہت دیر گزر گئی بچی باب سے باتیں کرتی رہی مکر کچھ دیر بعد سکینہ کی آباز سید سجاد کو آباز دی بیٹا سر دیکھو پہن کی آباز آئی آتی اب جو شانہ ہلایا آباز آئی اللہ 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 موسیقی